بسم اللہ الرحمن الرحیم مطاب المتاجر درس نمبر اسی مسائل میں سے تیسرا مسئلہ اس درس میں مورد بحث واقع ہوگا درس کا خلاصہ ارز کرتے ہیں فرماتے ہیں یجوزو ایت تقبلہ احد الشریکین بحصت صاحبہی من الثمرہ اس مسئلہ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر دو شخص کسی درخت میں شریک ہوں یعنی ایک ہی درخت ہے پھلدار ہے اور اس کے اوپر ثمرہ یعنی پھل موجود ہے تو ان دونوں میں سے اس طرح کسی ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ درخت پر موجود پھل کے بارے میں اپنے دوسرے شریک سے یہ کہے کہ مجھے آپ مثلاً اندازہ لگاتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں کہ اس درخت کا کل میوہ جو ہے پھل جو ہے وہ سو کلو ہوگا تو وہ کہتا ہے جی پچاس کلو میوہ یعنی پھل ہو اس کا اس کے بدلے میں میرے حصے کے بدلے میں مجھے دے دیں اور یہ میرا جو حصہ ہے یہ آپ کا ہو جائے اب بعد میں مثلاً چونکہ ابھی تخمیناً انہوں نے اس کا حساب لگایا تھا اندازہ لگایا تھا تو یہ پچاس کلو جو لے رہا ہے چاہے اسی خود اسی درخت سے ہو یعنی اسی کے پھل سے لے یا اس کسی دوسرے درخت کے سمرہ سے لے تو کہتا ہے ایسا کرنا جائز ہے یعنی یہ اپنے اس شریک جس حصے میں ہے اس حصے کے بدلے میں اپنے دوسرے شریک سے ایک مقدار معین لے لے اور اس کو اپنا حصہ اس کے حوالے کر دے اور اس کو دے دے تو ایسا کرنا کہتے ہیں جائز ہے وَلَا يَكُنُو ذَلِكَ بَيْعَن اب کہتے ہیں یہ جو معاملہ انجام دیں گے یعنی دو شریک ایک شریک اپنے اس حصے کے بدلے میں ایک مقدار معین لے گا اور دوسرا شریک اس کو وہ مقدار معین دے گا اس کے حصے کے بدلے میں اس کو بے کہتے ہیں نہیں کہتے یہ بے نہیں ہوگی بلکہ ایک معاملہ مستقلہ ہے جسے قبالہ کہتے ہیں اور چونکہ یہ بے نہیں ہے اس وجہ سے اس میں کہتے ہیں بے والی شرائط بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر یہ بے ہو تو آپ پہلے پڑ چکے ہیں تو یہ مضابنہ اور محاکلہ میں چلی جائے گی وہاں پر ایک درخت جو جس کے اوپر پھل موجود ہے اسی درخت سے اسی کے پھل کے عوض میں مثلاً معاملہ صحیح نہیں تھا کیونکہ کسی شئے کا اسی کے ہی ساتھ معاملہ یہ صحیح نہیں تھا اور دوسرا جنہی درخت پر اس کے عوض میں لینا یہ اگر بے ہوتی تو پھر یہ معاملہ صحیح نہ ہوتا اور دوسرا اس میں یہ بھی لازم آتا ہے ممکن ہے کہ یہ جو شریک پچاس کلو لے رہا ہے اس کا جو حصہ ہے جب وہ مثلاً درخت سے اتاریں گے اس کے کٹائی کریں گے اور وہ پھل جمع کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کا حصہ اس سے بڑھ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا حصہ جو مثلاً کل تھا وہ تخمیناً اندازہ جو ہے وہ اشتباہ ہوا ہو اور وہ کم ہو جائے تو ان دونوں صورتوں میں یہ معاملہ صحیح ہے لیکن اگر بے ہوتی تو بے میں ایسا صحیح نہیں تھا تو پس یہ ایک معاملہ مستقلہ ہے جسے قبالہ کہتے ہیں البتہ شہید اول نے کتاب دروس میں اسے ایک قسم کی سول قرار دیا ہے لیکن اس کے سول ہونے پر شہید ثانی اشکال کرتے ہیں اور دوسرا شہید اول احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قبالہ یعنی یہ معاملہ اگر وہ پھل جو اس کے اوپر موجود ہیں اگر کسی آفت اور مثلاً طوفان وغیرہ سے طلف نہیں ہوتے تو اس صورت میں یہ معاملہ لازم ہو جائے گا تو یہ جیسا کہ شہید اول کے بارے میں شہید اول نے فرمایا ہے کہ دروس میں انہوں نے اس کو سول قرار دیا ہے تو فرماتے ہیں اگر یہ سول ہوتی تو پھر یہ اشارت سلامت اس میں نہ ہوتی بلکہ بغیر سلامتی کے بھی یہ لازم ہو جاتی تو پس اس کا سلامت کی شارت کے ساتھ لازم ہونا یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ معاملہ مستقلہ ہے نہ کہ سلح ہے اور اس میں فرماتے ہیں وظاہر المسنف و جماعت وظاہر المسنف و جماعت انہا سیغت بلاغز قبالہ مصنف اور ایک جماعت نے اس معاملے میں یہ فرمایا ہے کہ اس میں لاغز قبالہ کے ساتھ سیغہ ضروری ہے یعنی جو بھی آپ معاملہ کریں گے یعنی اس کا جو عقد جاری ہوگا اس میں لاغز قبالہ کا استعمال ضروری ہے یعنی تو اس صورت میں یہ معاملہ صحیح ہوگا لیکن باقی علماء جو ہیں اور بلکہ اخبار کا جو ظاہر ہے شہید ثانی فرماتے ہیں اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس لاغز کے ساتھ بھی مثلا اس کا اتفاق ہو جائے جس پر وہ راضی ہو جائیں تو وہی کافی ہے ضروری نہیں ہے کہ لاغز قبالہ کو یہاں پر کیا ہے استعمال کیا جائے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہتے ہیں جائز ہے دو شریکوں میں سے ایک شریک قبول کرے اپنے صاحب کے حصہ کو سمرہ میں سے کہ جس کا ایک اندازہ لگایا گیا ہو یعنی ایک مقدار معین کے ساتھ وحین کان منہ اگرچہ وہ جو اس نے ادا کرنا ہے وہ اسی درخت کے سمرہ سے ہی کیوں نہ ہو یعنی دو شخص شریک ہیں ایک خجور میں مثلا زائد اور حسن شریک ہیں اب حسن کہتا ہے زائد کو کہ میرا حصہ جو اس درخت پر مثلا ہے پھلوں میں سے میں اس کو آپ کے حوالے کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ مجھے مثلا اندازہ لگاتے ہیں کہ درخت کے جو پھال ہیں سو کلو بنے گئے تو آپ مجھے پچاس کلو دے دیں سمرہ میں سے بخار سن معلوم اندازے اور مقدار کے ساتھ جنہی کہ وَإِن قَانَ مِنْهَ اور اگر جے وہ اسی رخت کے پھل ہی سے کیوں نہ لے جو لے رہا ہے وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ بَيَن یہ جو اپنے حصے کے بدلے میں اس سے لے رہا ہے کہتے ہیں اور یہ معاملہ انجام دے رہا ہے لَا يَكُونُ ذَلِكَ بَيَان یہ بَيَن نہیں ہوگی وَمِن فَمَّ اللَّم يُشْتَرَت فِيهِ شروط البَيَ اسی وجہ سے اس معاملے میں بَيَ والی شروط کوئی شارت نہیں لگائی گئی ہے کیونکہ بَيَ میں ایک کھڑے ہوئے درخت پر اسی کے پھلوں سے مثلا پھل کی خریدار یہ جائز نہیں تھی جیسا کہ موضابنہ اور محاقلہ میں پڑھ کر رہے ہیں کہ وہ بہے باطل تھی اور دوسرا یعنی اگر ایک جنس کے پھلوں کا معاملہ کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ اور کم آپ نہیں کر سکتے لیکن اس میں اگر کمی اور زیادتی شرائط شرط نہیں لگائی گئی بل معاملتن مستقلتن بلکہ کہتے ہیں لا یکون بیان بل معاملتن مستقلتن یہ بیان نہیں ہوگی بلکہ ایک معاملہ مستقلہ ہوگا کہ جسے قبالہ کہتے ہیں وفید دروس انہو نعم من السلح شہید اول رحمت اللہ فرماتے ہیں دروس کتاب دروس میں کہ یہ ایک قسم کی صلح ہے ویشکال شہید ثانی ان کے صلح کہنے پر اشکال وارد کرتے ہیں فرماتے ہیں بے انہو یلزمو بے شرط السلامہ یہ جو شہید اول نے فرمایا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یعنی ایسا کرنا جائز ہے فرمایا تھا یہ لازم اس صورت میں ہوگا جب السلامتی کی شرط اس میں ہوگی یعنی گویا کہ تو یہ معاملہ لازم ہو جائے گا تو شہید اول نے چونکہ فرمایا ہے کہ یہ معاملہ اس صورت میں لازم ہوگا جب یہ سالم رہے تو شہید ثانی ہم پر صلح ہونے پر اشکال کرتے ہیں چونکہ اگر یہ صلح ہوتا تو پھر یہ شرط سلامت اس میں نہ ہوتی بلکہ بغیر سلامتی کی شرط کے بھی وہ کیا ہو جاتا لازم ہو جاتا فلو قان صلح چونکہ اگر یہ صلح ہوتا للا دم مطلق تو مطلق اس میں وہ سمرہ سلامت رہے یا نہ رہے یہ معاملہ یعنی صلح لازم ہو جاتی وظاہر المسنف رحمت اللہ علیہ والجماعت ان نسیغت بل قبال وظاہر المسنف کہتے ہیں مسنف کی عبارت کا ظاہر یا قول کا جو ظاہر ہے اور ایک جماعت کا ظاہر وہ یہ ہے کہ اس میں جو سیغہ استعمال ہو وہ قبال تو تقبل تو اس قسم کے الفاظ اس میں استعمال ہوں لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں وظاہر الاخبار تعدی بما دل على متفق علیہ لیکن ظاہر اخبار یہ ہے کہ اس معاملے کو ادا کر دیا جائے گا اس چیز کے ساتھ یعنی ادا ہو جائے گا یہ معاملہ ٹھیک ہوگا ہر اس لفظ کے ساتھ بما دلالت کرے متفق علیہ اس چیز پر جس پر ان دونوں کا اتفاق ہوا ہو اگر ایس اتفاق پر جو لفظ بھی دلالت کرے گا اس کے ساتھ یہ معاملہ ادا ہو جائے گا گویا کہ ضروری نہیں یہ لفظ قبال آپ کہتے ہیں جب ان دو اشخاص نے معاملہ جام دے دیا تو متقبل وہ شخص جس نے اس کے عوض میں ایک مقدار معین ادا کرنی ہے اور اپنے دوسرے ساتھی کا حصہ لینا ہے اب اس نے فرض کریں کہ پچاس کلو آپ نے اس شریک کو اس حصے کے بدلے میں دے دیئے اب جب بعد میں انہوں نے اس درخت سے سمرہ کٹا ہے چون لیا ہے تو وہ حصہ اندازہ انہوں نے لگایا تھا اس سے یہ زائد بنا ہے یعنی انہوں نے سو کلو کا اندازہ لگایا تھا فرض کریں کہ ایک سو بیس کلو بنا ہے تو یہ جو اس کو اس نے پچاس کلو دیئے تھے اب اگر نصف کے حساب سے دیکھتے تو ساٹھ کلو ہونا چاہیے تھا کہتے ہیں وَيَمْلِكُ الْمُتَقَبِّلُ عَزَّائِدَا متقبِّل شخص ہے وہ مالک بنے گا اس زائد ہوگا اس کلو کر لاؤ ناکس اگر وہ کام ہوا مثلا سو کے بجے ایسی کلو ہوا تو بھی معاملہ لازم ہے یعنی یہ اسی نصف جو چالیس کلو بن رہا ہے اور اس کے عواز میں اس نے پچاس کلو دیئے تھے یہ اس کو لازم ہوگا اور اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو دس کلو واپس کرے تو پس اگر زائد مان گیا تو اس کا مالک ہوگا اگر ناکس ہوا تو بھی معاملہ لازم ہوگا اب شہید ثانی رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ حکم لگانا کہ اس معاملے کا قرار جو ہے وہ مشروط ہے سلامت ہی کے ساتھ یعنی وہ لازم تب ہوگا اگر وہ سلامت رہے یعنی کسی آفت وغیرہ کے وجہ سے تلف نہ ہو اما الحکم بس اس کا یہ حکم لگانا کہ اس معاملے کا مستقیر ہونا لازم ہونا مشروط بسلامت سلامت کی ساتھ مشروط ہے فوجہ غیر واضح اس حکم کی واضح وہ واضح نہیں ہے وَنَّسُ خَالٍ عَنْهُ اور دوسرا روایت بھی اس سے خالی ہے روایت میں بھی یہ شرط ذکر نہیں ہوئی ہے وَتَوْجِهُهُ بِعَنَّ الْمُتَقَبِّلَ لَمَّا رَاضِيَا بِحِصَدٍ مُعَيَّنَتٍ فِي الْحَيْنِ سَارَ بِمَنزَلَتِ الشَّرِيك اور دوسری یہ ان کی توجی کرنا کہ جو متقبل شخص ہے جب وہ راضی ہو جائے ایک اس حصہ معینہ پر اس عین میں یعنی جو اس نے اگر اسی درخت سے ہی اس کو مثلا وہ دے رہا ہے سارہ بِمَنزَلَتِ شریک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ شریک ہے یعنی اسی درخت سے اگر اس نے اس حصہ معینہ کا عوض دینا ہے اس نے جو کہا تھا کہ اس نصف کے بدلے میں مجھے آپ پچاس کلو دیں گے تو اگر پچاس کلو کہتے ہیں وہ اسی درخت سے ہی پھر دیں اسی کے پھال سے ہی اس نے پچاس کلو دینے ہے تو کہتے ہیں اگر تو یہ دیکھا جائے تو یہ تو گویا کہ اسی درخت میں پھر یہ اس کے ساتھ کیا رہا ہے ابنے ساتھی کا حصہ لے رہا ہے اس عواز معین کے ساتھ جب یہ راضی ہوا کہ یہ حصہ معین جو اس نے ادا کرنا ہے وہ اسی عین سے ہی دینا ہے تو یہ ہو جائے گا کہ کہتے ہیں وَا توجیحو ایسی توجیح فی ہے اس توجیح میں بھی کہے اشکال ہے ہاں فرماتے ٹھیک ہے کہ وہ جب اسی درخت کے پھل سے اس کو دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازم ہے اس کے لئے کہ وہ اسی صحیح دے کہتے ہیں یہ عواز لازمی نہیں ہے کہ اسی سے دے ہاں البتہ جائز ہے اس کے لئے اسی درخت سے دینا لیکن اسے یہ لازم نہیں ہو جائے گا کہ وہ اسی درخت کے ہی پھلوں سے اس کا عواز دے یہ لازمی نہیں ہے کہ اس درخت کے ہی سمرہ سے ہو وہ انجاز ازالے کا گرچہ اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے اور جو رضایت حاصل ہوئی ہے وہ اس مقدار مہین پر ہوئی ہے نہ کہ اس درخت سے ہی مقدار مہین کیا ہے نہ کہ اس پر ہے کہ وہ دونوں اس میں شریک ہو جائیں ہاں مگر یہ کہ اگر آپ اس حصہ کوئی اس کے عواز میں آ رہا ہے اس درخت سے لینا چاہ رہی ہیں اس پر رضایت تحصیل ہے مگر یہ کہ اس کو نازل منزلہ قرار دیا جائے اشاعت بطور مشا ایک قفیز کے حساب سے اگر آپ قائل ہو جائیں کہ شریک ہو جائیں گے تو وہاں پر جیسے کہ اگر وہ طلاف ہو جاتا اور ایک قفیز کی مقدار بچ جاتا تو اور اگر آپ بطور مشا قائل تھے تو ہر دونوں کا گویا کہ اس میں کیا ہوا تھا نقصان ہوا تھا اس درخت کے سمرہ میں آپ بطور مشا شریک ہو جائیں مثلا بطور مشا آپ نے اس صورت میں شریک ہو جائیں گے کما تقدم جیسا کے پیچھے گزر جک ہے کہتے ہیں اگر نقصان کسی آفت کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس اندازے اور تخمین میں خلل کی وجہ سے ہو جو اندازہ آگیا ہے تو پھر اس میں کوئی چیز کام نہیں ہوگی جتنا معین کیا تھا اتنا ہی اس کو دینا ہوگا جیسا کہ متقبل اگر یہ ناقص نہیں ہوگا جیسا کہ ناقص کام نہیں کیا جائے گا اگر وہ طلف خود متقبل کی کوہتائی سے ہوا تو و بعض علماء نے اس معاملہ کے باب کو ہی بند کر دیا ہے کہتے ہیں یہ معاملہ ہی صحیح نہیں ہے لے مخالفت حال اصول شرعیت کیونکہ یہ اصول شریعہ کے ساتھ مخالفت رکھتا ہے اس میں مخالفت پہی جاتی ہے لہذا یہ معاملہ ہی باطل ہے لیکن شہید ثانی فرماتے حق یہ ہے کہ اس معاملے کی اصل ثابت ہے اور اس کا لازم ہونا مقتضی عادت کے مطابق یہ لازم بھی ہے لیکن جاتا بات ہے باقی فروع اس معاملے کی ان کے اوپر کہتے ہیں دلیل موجود نہیں ہے پس حق یہ کہ اس کی اصل ثابت ہے اور یہ مقتضی عادت کے مطابق لازم بھی ہے اور البت باقی جو فروعات اس کے ذکر ہوئی ہیں ان کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے وصلا اللہ علی محمد وآلہ الاتحار